اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اجاز قاسمی میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیوٹرز پر آپ سبی حضرات کا خیر مکتم ہے آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں کورلڈرہ کے ٹوٹوریل نمبر 39 یعنی لیسن نمبر 49 کے ساتھ اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ارینج منو میں شیپنگ کے اندر ویل ٹریم انٹرسیکٹ وغیرہ کے بارے میں دوستو یہ جتنے بھی کمانڈز ہیں ویل ٹریم انٹرسیکٹ وغیرہ ان کا کورلڈرہ میں بہت ہی زیادہ یوز ہے اگر آپ اپنی ڈیزائننگ کے اندر بہت ہی آسانی اور بہت سہولت کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تمام کمانڈز کے بارے میں جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ تمام کمانڈز کام کو بہت زیادہ ایزی کر دیتے ہیں اور بہت ہی آسانی اور بہت ہی سہولت کے ساتھ آپ ڈیزائننگ کے اندر کسی بھی کام کو کر سکتے ہیں تو آج ہم اسی کے بارے میں دیکھنے والے ہیں اسی کو سمجھنے والے ہیں اچھے طریقے سے سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ان کا کام کیا ہے اور پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کو ہم کس کس طریقے سے اچھی طریقے سے اور پروپر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور کیوں یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص کمانڈ ہے کورل کے اندر تو آئیے دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنا سبق شروع کروں آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل ایجاز کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو آئیے دوستو سبق شروع کرتے ہیں چلیے ہم اس پر دیکھتے ہیں پہلے تو ہم ان دونوں کو ادھر رکھ دیتے ہیں اور ہم ایک گول دائرہ یہاں سے لے لیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اب ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ کورل را میں ارینجمنوں کے اندر شیپنگ میں جو ویلڈ، ٹریم، انٹرسیکٹ وغیرہ ہے ان کا جو استعمال ہوتا ہے وہ دو یا دو سے زائد باکسوں پر آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے ہم پہلے دو باکس بناتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ویلڈ کو لیکن ویلڈ کا کام کیا ہوتا ہے ویلڈ کے ذریعے آپ دو باکسوں کو آپس میں ایک کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ باکس الگ ہے یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہو جائیں ایک ساتھ ہو جائیں تو آپ یہاں سے بھی جیسے آپ ان دونوں کو سیلیٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ بھی پروپرٹی بار میں ویلڈ مل جائے گا اور پھر ارینج منو میں شیپنگ میں آپ کو یہاں سے بھی ویلڈ مل جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ دونوں آپس میں ایک ہو جائیں گے دیکھیں اس طرح سے ایک دیزائن آپ کے سامنے بن جائے گا ایسے اگر آپ دیکھیں جیسے کہ میں یہاں سے ایک باکس لے لیتا ہوں اس طرح سے اور یہاں سے ہم ایک اور باکس لے لیتے ہیں جیسے کہ ہم اس طرح سے لے لیتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ان دونوں کو باکس کو سیلیٹ کر کے اور ان دونوں کو پہلے ہم سی سے سینٹر میں کر دیتے ہیں اب ان دونوں کو جیسے ہم یہاں سے ویلڈ کریں گے چاہے آپ وہاں سے کریں یا یہاں سے کریں دیکھیں یہ دونوں اب ایک ہو جائے گا اور ایک دیزائن آپ کے سامنے بن کر آ جائے گا تو اس طریقے سے کام ہوتا ہے ویلڈ کا یعنی دو باکس کو آپ ایک ساتھ ملا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک کام ہوتا ہے ٹریم ٹریم مقام یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی خاص حصے کو کاٹ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر میں تھوڑا سا اس کو زوم کر دیتا ہوں دیکھئے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نیچے کا یہ والا جو حصہ یہاں سے ہے وہ نہ آئے تو آپ یہاں سے اس کو آپ دیکھیں گے یہاں سے اتنا وڑا باکس ہم نے بنا دیا اب اس باکس کا جتنا حصہ اس باکس پہ آئے گا اس حصے کو آپ ٹریم کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے جس باکس کے ذریعے ٹریم کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ اس کو سیلیٹ کر لیں گے جیسے کہ ہم نے اس کو سیلیٹ کر لیا پھر شیفٹ کے ساتھ اس کو سیلیٹ کریں گے اور اس کے بعد ایرینج منو میں شیپنگ میں جا کر کے یہاں سے ہم کر دیں گے ٹریم تو دیکھئے اس باکس نے اس کو کیا کر دیا کاڑ دیا چونکہ ہمیں نیچے کی ضرورت نہیں تھی اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کو بھی ہم اور آگے سمجھیں گے تھوڑا سا اچھے سے پھلال تو ہم ابھی کام دیکھ رہے ہیں کہ کسا کیا کام ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اس کے آگے ایک کمانڈ ہے انٹرسیکٹ کا شیپنگ کے آگے انٹرسیکٹ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں دیکھئے ہم کیا چاہتے ہیں کہ صرف یہاں سے اوپر تک یعنی اس طرح سے گول سے کوئی کلر آ جائے تو اگر آپ اس طرح ڈالیں گے کلر چینج کریں گے تو دیکھئے صرف پورے باکس میں کلر چینج ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک گول باکس بناتے ہیں دیکھئے یہ اس طرح سے اور اس کو بھی ہم اسی طرح سے شیفٹ کے ساتھ سیلیٹ کر کے سی بٹن دبا دیتے ہیں یہ بیچ میں جائے گا اب پھر یہاں سے دیکھئے اس کو سیلیٹ کریں گے اب اس کا کام ہی ہوتا ہے اصل میں کہ اس باکس کا جتنا حصہ نیچے والے باکس پر آئے گا انٹرسیکٹ کے ذریعے اتنی حصے پر آپ کمپی کر سکتے ہیں یعنی لال والے باکس پر جتنا حصہ اس باکس کا دکھ رہا ہے اتنی حصے کی کمپی ہو جائے گی دیکھئے آپ یہاں پر سے شیفٹ کے ساتھ ہم اس کو سیلیٹ کریں گے اور ارینج میں جائیں گے شیپنگ میں جائیں گے اور انٹرسیکٹ پر جیسے ہم کلک کریں گے تو دیکھئے جتنا حصہ اس باکس کا اس پر آ رہا تھا اتنی حصے کی کمپی الگ سے ہو گئی دیکھئے یہ الگ سے ہو گئی اتنی کی کمپی تو اب آپ کیا کریں گے جیسے آپ یہاں پہ ہے اب اس پہ آپ چاہیں تو الگ سے اپنے حصے کلر کوئی بھی دے سکتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ یہ ایک گول باکس ہے اوکے ٹھیک ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ صرف اس کے بیچ میں ہمیں کچھ لکھنا ہے اور اس میں الگ کلر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم دیکھئے ای سے بیچ میں لے لیے اور یہاں سے اس کو سیلیٹ کر کے اب ہم شیفٹ کے ساتھ اس کو سیلیٹ کریں گے اور جیسے یہاں پہ تیسرے نمبر پہ انٹرسیکٹ کریں گے وہ ایسے دیکھئے اس پر ایک باکس بن جائے گا اب اگر ہم کسی اور ٹول کے ذریعے یہاں پہ باکس بنا دے تو ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی اور ہو سکتا ہے وہ بلکل پروپر آتا بھی نہیں تو اس کے لیے انٹرسیکٹ بہت ہی اچھا کمانڈ ہے اب آپ یہاں پہ چاہیں تو ایک الگ کلر دے دیں اور پھر اس میں آپ چاہیں تو ایک الگ کلر اس طرح سے دے سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر کتنا پروپر طریقے سے یہ بن گیا ہے تو اس طریقے سے انٹرسیکٹ بھی ایک بہت اچھا کمانڈ ہے بہت زیادہ اس کا استعمال ہے ڈیزائننگ کے اندر اس کو ہم دیکھیں گے اور تفصیل سے کیا پیسے کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں چلیے ایک اور ہم گول باکس لیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں گے اس کے نیچے جو کمانڈ سے ان کو بھی آپ جیسے کہ یہاں پہ ایک باکس بناتے ہیں چلیے اور یہاں سے ہم اس کو اس طرح سے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب کنٹرول آر ہم کر دیں گے تو جتنا ایک باکس کا دوسرے حصے پر آ رہا ہوگا ابھی ہم فیلال چلیے اتنی بناتے ہیں تو ان سب حصے کو یہ الگ الگ کر دے گا ٹھیک ہے تو ہاں سے میں اور بیک کر دیتا ہوں چونکہ زیادہ ہوگا تو آپ کو سمجھنے میں دکھت ہوگی اب دیکھیں جیسے اتنی ہی ہیں اب اگر میں اس کو سیلٹ کر کے arrange menu میں جاؤں shaping میں جاؤں اور یہاں سے کروں یہ simplify اور اس پہ click کر دوں تو دیکھئے جتنا حصہ ایک ایک باکس کا آ رہا تھا ان سب کو یہ الگ الگ کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہو گئی اب دیکھیں میں نے back کر دیا ہے پھر سے اسی طریقے سے اور یہاں پہ click کریں گے arrange menu میں جائیں گے shaping میں جائیں گے اور اس پہ click کریں گے تو front minus back تو اس پہ جو ہم click کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ جو نیچے کی طرف ہوگا اسی میں سے صرف ایک بچے گا باقی سب ختم ہو جائے گا اور اس کا opposite ہے یعنی ادھر ورہا باقی رہے گا باقی ایک اور چیز ایک اچھی چیز ہے اس میں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ ہے ایک چیز ہم نے بنائی اس کو پہلے ہم بنا لیتے ہیں اس کو ہم یہاں رکھتے ہیں اور control کے ساتھ ہم یہاں سے اس پہ click کریں گے اور control R کرتے ہوئے ہم چلے جائیں گے تو اس طریقے سی یہ بن جائے گا اب دیکھیں یہ بن گیا اب یہاں سے ہم ان سب کو select کرتے ہیں اور arrange menu میں جائیں گے shaping میں جائیں گے اور یہاں سے ہم کرتے ہیں boundaries جیسے ہم boundaries پہ click کریں گے تو جو اس کے boundary پہ ایک ہوگا دیکھیں یہ الگ سے آپ کو ایک نکال کے دے دے گا یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اب اس میں آپ الگ سے کلر وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس میں آپ نے تمام کے کام کو دیکھ لیا ہے کہ کس کے ذریعے یعنی ویل کے ذریعے کیا کام ہوتا ہے ٹیم کے ذریعے کیا کام ہوتا ہے یہ ساری باتیں تو آپ نے سمجھ لی اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہم کیسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ عام طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو استحار وغیرہ ڈیزائن کرتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک طرف ہم اپیلو گزارش لکھیں اور ایک طرف ہم لکھ دیں جیسے کہ تصدیق کسی نے کی ہے تو ٹھیک ہے یہ اور بیچ میں آپ کچھ اور رکھنا چاہتے ہیں لیکن اپیلو گزارش اتنی چھوٹے میں تو آپ کا آئے گا نہیں آپ چاہتے کہ نیچے تک آئے اور ایسے آپ اس کو بھی چاہتے ہیں کہ نیچے تک آئے اگر آپ نیچے تک اس طرح سے لائیں گے تو دیکھیں ادھر زیادہ اضافہ ہو گیا اور جگہ نہیں بچی آپ کے لئے اس کے لئے اور اگر آپ ایسے کھیچیں گے تو آپ کا یہ پھول دیکھیں خراب ہو گیا ہے تو اب ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے تو دیکھیں ایسی صورت میں آپ کو ویل ٹریم وغیرہ کا انٹرسیکٹ وغیرہ کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اب ایسی صورت کرنے کے لئے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ یہ باکس یہاں تک آ جائے اور نہ ادھر بڑھے اور نہ آپ کا یہ نقشہ خراب ہو تو اس کے لئے دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے بس آپ یہاں سے جائیں اور اتنی حصے کو اس طرح سے کٹ کر دیں اور یہاں سے دیکھیں گے ٹریم کر دیں گے تو ظاہر سے بات ہے اتنا ایسا کٹ ہو جائے گا دیکھیں ٹریم ہو گیا اب آپ یہاں سے اس کو delete کر دیں اور ایک صورت یہ ہے کہ یہاں سے shape tool پہ جائیں اور یہاں سے ان دونوں کو select کر لیں اور control کے ساتھ یہاں نیچے لے کر کے آ جائیں دیکھیں تو آپ کا یہ full بھی خراب نہیں ہوگا اور اس میں آپ کچھ بھی appeal و گزارش وغیر لکھ سکتے ہیں آرام سے ٹھیک ہے چونکہ نیچے اگر آپ کو یہ ہی رکھنا ہے تو بھی آپ رکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ یہ کرتے ایسی صورت میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی رہے اور full بھی خراب نہیں ہو آپ دیکھیں یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ والا بھی رہے یعنی یہ تو اب ہم کیا کریں گے اس کو پہلے select کر کے shift کے ساتھ اس پہ click کریں گے اور یہاں سے ہم پہلے intersect کر لیں گے کیا ہوگا اس کی copy ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھیں اس کی copy ہوگی اس کو آپ اٹھا کے نیچے رکھ لیں ٹھیک ہے اور پھر اسی طریقے سے آپ یہاں پہ click کیجئے اور اس پہ click کیجئے یہاں سے کیجئے کیا trim اور پھر یہاں سے آپ اس طرح سے اس کو ملا دیں گے تو دیکھیں اس طرح سے یہ مل گیا اب آپ ان دونوں کو کر لیں گے کیا weld لیکن جب بھی آپ weld کریں تو آپ اس کو دیکھیں یہ تھوڑا اس طرح سے ہونا چاہئے زیادہ کی طرف آنا چاہئے ابھی تھوڑی سی بیچ میں جاگہ تو اب چلیئے یہاں پہ سے میں اس کو کر دیتا ہوں belt اب دیکھیں یہ اس طرح سے بن چکے تو آپ کو جس طرح سے لینا چاہتے ہیں آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اسی design کو آپ نیچے میں پٹی کے طرف استعمال کرنا چاہتے ہیں پٹی کے لیے تو آپ یہاں پہ سے دیکھیں اسی کو آپ اس طرح سے rotate کر لیں یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس طرح سے ہم کر لیتے ہیں اس کو چھوٹا دیکھیں shift کے ساتھ کر لیں تو یہ اس طرح سے چھوٹا ہو جائے گا آپ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اتنی ہی جگہ پہ یہ آئے کہاں سے یہاں سے اور اس کے درمیان ہی ہو یہ مال لیج ہے اب اگر میں اس طرح سے کھچوں گا تو ضائع سی بات ہے اس کا design خراب ہو جائے گا اور اگر ہم اس طرح سے لے جائیں گے تو یہ اس دائرے سے باہر چلا جائے گا تو اس کے لیے ہمیں پھر وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا کیا کہ ہم یہاں سے کیا کریں گے اس کو ہم یہاں سے کریں گے trim تو یہ حصہ کر جائے گا جو آخر میں یہ design بنا گا ہو اب ہم ایک طریقہ تو یہ اختیار کر سکتے ہیں کی پہلے یہاں سے اسی پہ ایک copy کر لیتے دیکھئے یہ بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں اس پہ click کریں shift کے ساتھ اس پہ click کریں اور یہاں سے کر لیں intersect تو کیا ہوا کہ اس کے اوپر ایک box کی copy ہو گئی اور اس کو میں نے یہاں سے خیز دیا تو آپ کو shape tool کی استعمال کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گیا اب ہم پھر اسی کو چونکہ ہم اس design کو right کی طرف بھی لینا چاہتے ہیں تو control کے ساتھ اس طرح سے پلٹ کے copy کر لیں گے اور اس کو آپ یہاں سے اس طرح سے نکال کے ڈک دیں گے اب یہاں سے آپ دیکھیں گے ان دونوں کو تو تینوں کو select کر کے یہاں سے کیا کریں گے weld دیکھیں اس طرح سے تو weld trim اور intersect کا بہت زیادہ استعمال ہوتا رہتا ہے جیسا کہ آپ کو ابھی بھی دکھائے گیا اب اسی میں آپ چاہتے ہیں کہ صرف اتنا ہی دور پہ بس ایک الگ سے یہ یہ والا box ڈال دیں یا پھر کچھ اور ڈال دیں جیسے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنے دور پہ صرف اپیلو گزارش لکھا ہوا ہو تو آپ یہاں سے seek کر کے اور یہاں سے ہم کر لیں گے کیا پہلے اس کو select کریں گے بعد میں shift کے ساتھ اس کو select کریں گے اور یہاں سے کریں گے intersect بس آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ اس کی copy ہو چکی آپ یہاں پہ چاہیں گے تو اس طرح سے آپ کو کلر ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق تو دوستو آج آپ نے دیکھا arrange menu میں شیپنگ میں whale trim intersect وغیرہ تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز like کیجئے share کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے youtube چینل اجاز کمپیٹرز کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کر لیں اور ساتھ میں bell icon ضرور دبالیں تاکہ جب بھی میں کوئی